اکتوبر میں لاکڈ ڈاؤن ہوکا جے یو آئی ڈھت گئی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر وفاقی وزیر برائن اچکاری محمد میاں سومرو جہانگیر ترین کے جے یو آئی سے مذاکرات بے نتیجہ فضل الرحمن کو دھرنے سے روکو وفاقی حکومت نے سعودی عرب سے مدد مانگ لی ڈاکٹر امران فاروق قتل کے اس برطانیہ پاکستان کو اہم شواہد دینے کو تیار پوسٹ ماتم ریپورٹ گواہان کے بیانات بھی ملیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اچلاس مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور وزیراعظم کے دورہ امریکہ پر مشاورت وزیراعظم سے آئی ایم ایف وفت کی بھی ملاقات ملکی معاشی صورتحال پر تبات لے خیال جسٹس قاضی فائز عیسا کے خلاف صدارتی ریفرنس سمات کرنے والا سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ تحلیل جسٹس تارک مسعود اور جسٹس اجازو لیسن کی بینچ کا حصہ بننے سے موازرت نئے بینچ کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسا کے وکیل نے بینچ پر ادم اعتماد کیا تھا نون لی کی سینئر نائف صدر مریم نواز عہدے پر برقرار الیکشن کمیشن نے فیصلہ سناتیا تحریک انصاف کرکان کی درخواست مسترد فیصلے میں کہا گیا کہ سینئر نائف صدر کا عہدہ غیر فعال ہے پارٹی صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر نہیں بن سکتی وزیر اعلی حسن مراد علی شاہ نے نائف کو سوالات کے جوابات جمع کرا دیے کہتے ہیں دو روز پہلے نوٹس ملا نائف نے سٹاف کو کہا کہ وزیر اعلی کی آنے کی ضرورت نہیں کراچی کے کچھرے کی قومی اسیمبلی میں گونج وفا کی وزیر مراد سعید نے کہا شہر قائد کچھرا کنڈی بن چکا اس کا ازالہ کرنا ہوگا عبدالقادر پٹیل کا جوابی وار بولے کراچی کو الگ کرنے کا خواب بانی متحدہ نے دیکھا تھا برطانیہ نے دنیا کو نیوٹن جیسا سائنستان ہم نے امران خان کی صورت میں یوٹن سیاست دان دیا جنگی کے وار مزید تیز جڑوان شہروں میں صورتحال سنکین راولپنڈی میں مزید نوے مریضوں میں وائرس کنکشا تعداد چوبیس سو سے بڑھ چکی اسلام آباد میں مزید ستاون افراد متاثر لاہور میں چار فیصل آباد میں سینتیس افراد کو ڈینگی ہو گیا کراچی میں چوبیس کھنٹوں میں چوالیس افراد ڈینگی سے متاثر خیبر پاک تنکہ میں ڈینگی مریضوں کی تعداد پندرہ سو سے بڑھ چکی پشاور میں نو سو مالاکنڈویین میں تین سو افراد میں وائرس کراچی گڈاب ٹاؤن میں امریکہ کے تاون سے سکول قائم وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ اور امریکی صفیر پال جانس نے افتتاہ کیا امریکی صفیر کہتے ہیں امریکہ اور سندھ حکومت کی شراکتداری سے سرکاری سکولز میں تعلیم کا میار بہتر ہوا ہے چہدری شجاہت حسین کے انتقال کی جھوٹی خبر کس نے پھیلائی ایف آئی ایس آئیبر ٹرائم ونگ نے ملزمان کا صراح لگا لیا گزروانہ کے غلام رسول شہراز علی اور علی شہسات نے جھوٹی خبر سوشل میڈیا پر باہر ہل کی ایف آئی ای کا تحقیقات کے بعد مقدمہ درچ کرنے کا فیصلہ اور جگہ نیٹ نائن میں ٹک ٹک سٹاس کی انٹری چودری زلکرنین سہر حیات انمول نور اور ملک اسمان کی لائف پرگرام کے دوران بہترین پرفارمنس موسیقی